اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ آج کا ہمارا جو ویڈیو ہے وہ سپیشل ہی میں نے آپ کے سامنے انبوکسنگ کرنی ہے یہ سکیلز میں نے مگوائے تھے تو یہ سکیلز کی میں انبوکسنگ کروں گی اور آپ کو ان کا بتاؤں گی بھی کہ یہ کون کون سے ضروری ٹولز اور سکیلز ہیں یہ میں نے دراست سے مگوائے ہیں آج ہی مجھے رسیب ہوئے ہیں تو میں نے کہا آپ لوگوں سے یہ شیئر کرتے ہیں ویڈیو تاکہ آپ کو بھی ان کے بارے میں پتا چلے پھر ان کی جو یوز کی ڈیٹیلنگ ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلدی بہت ڈال دوں گی آج صرف ان کا انٹرڈکشن دیکھتے ہیں اور ان کی شیپ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا پارسل کیسا ہے اچھا آیا ہے یا برا ہے چلیں شروع کرتے ہیں پہلے اس کے انبوکسنگ کرتے ہیں پہلے ہم کھول چکے ہیں تھوڑا سا کچھ جو ہے ابھی کھول لیں گے میری جو بیٹھی ہے اس کو بڑا شوک انبوکسنگ کا تو وہ کوئی بھی بار سے آتا ہے تو وہ بڑی بھاگ کے اس کے انبوکسنگ کرنے میں جاتی ہے تو آج اس کو جذب آیا تھا میں نے منہ کر دیا میں نے کہا آپ مت کرنا مجھے اپلوں کے ساتھ شیٹ کرنا ہے مجھے دیکھیں سارے ٹونز ہیں ماشاءاللہ سے مجھے تو زبردست لگ رہے ہیں اور یہ ہمارے کام کو بہت زیادہ آسان بنانے والے ہیں بہت زبردست چیزت آئی ہے کچھ لوگ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ دراز سے شاید چیزیں اچھی نہیں ملتی ہیں تو میں تو مگواتی رہتی وقت سے بہت سارے پارسلز آتے ہیں تو ماشاءاللہ زبردست جو چیز ٹک میں ہوتی ہے جو ڈٹیل کے ساتھ ہوتی ہے وہی چیز جو ہے وہ کسٹمر کو جنہیں ڈنیور کی جاتی ہے یہ ہمارا سکیل ایل پٹی کس چکی ہے بہت زبردست لکے سے ہم اس کو تھوڑا سا زون کر کے نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ ایل شیف ہے یہ ایل پٹی ہوتی ہے یہ کپڑے کی جو شیف ہوتی ہے اس کو سیدھا کرنے کے لئے اس کی انگل کو بلکل پرفیکٹ اور صحیح طریقے سے اس کو لینے کے لئے یہ یوز ہوتا ہے بڑی اچھی فینشنگ والا مٹیریل ہے زبردست ہے مجھے تو بہت اچھا لگا اگر آپ لوگوں کو سمجھ آئے آپ کو لینا ہو تو میں لنک دے دوں گی آپ خود بائے کر لیں یا اگر آپ کو مگوانے ہو تو آپ مجھ سے رافتہ کریں یہ شیف ہٹی ہے جو بہت زبردست چیز ہے اس کی ڈیٹیلنگ ویڈیو جو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی میرے چینل پر بہت جلد تو یہ بہت کام کے ہیں یہ سکیل دیکھیں یہ چوٹا سکیل ہے پلاسٹک والے ہوتے ہیں تھوڑے ڈیمیج ہو جاتے ہیں سٹیل والے بھی تھوڑا کرو آ جاتا ہے دب جاتے ہیں تو وہ ٹیڑے میڑے ہو جاتے ہیں تو یہ لکڑی والے بیسٹ رہتے ہیں لکڑی بھی اچھی چیز جو ہے نا انہوں نے یوز کی ہوئی ہے یہ ہمارے تین سکیل ہو چکے ہیں اب یہ ایک بڑا سکیل ہے یہ بڑ میں ہی ہے اور بہت زبردست انہوں نے جو لکڑی استعمال کی ہوئی ہے اور پولیش کی اچھی ہے کوئی پیاری چیز بنائی ہوئی ہے یہ بڑا سکیل ہے انکی چار سے پانچ فٹ کا ہے یہ آپ اس کو لمبی جو لیندھ میں جو آپ نے ویڈر کرنی ہو چیز ہو اس کو ایک ہی وقت میں آپ جو لائن اس کی ڈرو کر سکتے ہیں یہ دوسری شیپ پٹی ہے جو بہت 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 سبردست چیز ہے سلائی کے کام کتنا آسان بناتی ہے میں کھول کے دکھاتی ہوں یہ شیپ پٹی ہمارا جو بیل بوٹم بنائیں گے ہماری پینٹ کی شیپ کے لئے اور بہت ساری چیزوں کے کرد کے لئے اور شیپ آؤٹ کرنے کے لئے یہ پٹی ہے یہ یوز ہوگی ان کی ڈیٹیلنگ ویڈیو ہر سکیل کا یوز اور اس کا استعمال اور اس کا جو ڈیٹیلنگ ویڈیو ہے انشاءاللہ بہت جمدی آپ کو دیکھنا کو ملے گی ابھی جس میں نے آپ کو ان کو دکھانا تھا یہ دیکھیں یہ بھی ال شیپ ہے اس کو بھی ال شیپ بھی کہیں گے لیکن یہ کروی ال ہوتا ہے یہ جو کر بنا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چیز یہ دامن گول دامن کی گولائی کے لئے یا آپ کوٹ یا جیکٹ بغیرہ بناتے ہو تو اس کو جب کندے کی گولائی دینی ہوتی ہے شیپ آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے بہترین چیز ہے تو یہ بہت زبردست جو ہیں آپ کے کام کو بنا دیتی ہیں آسان اور خوبصورت تو آسانیاں پیدا کرنے کے لئے یہ ٹولز ہیں آپ ان کا یوز کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو کٹنگ میں اور سٹیچنگ میں بہت مزا آئے گا اور آپ کو کام کرنے میں آپ کا دل بھی کرے گا کہ ہم جلدی جلدی زیادہ زیادہ کٹنگ کریں تو یہ ہمارے سکیلز ہیں دو تین چار پانچ اور چھے چھے سکیلز کا سیٹ تھا جو مجھے ابھی ابھی میں نے رات سے اس کو آرڈر کیا تھا ابھی ابھی ریسیب ہوا تو میں نے آپ کے ساتھ شیڑ کیا امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور آپ بھی کوشش کریں کہ یہ ضرور منگوائیں اگر آپ شوقین ہیں کٹنگ اور سٹیچنگ کی اور آپ کو شوق ہے ٹیلرنگ ٹولز یوز کر کے کٹنگ کرنے کا تو اندازوں سے تو کری لیتے ہیں سارے لیکن ان کے ساتھ کریں گے تو بہت مزا آئے گا انشاءاللہ چلیں ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں تو ہم ایاد رکھئے گا اور اپنے کام میں آسانیاں پیدا کریں اپنے لئے دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کریں خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھئے اللہ آپ کو خوش رکھے جزاک اللہ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور اگر ذراہ سبھی اچھا لگاؤ ویڈیو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ